دیسرے روز وہ رات میں پھر جینا سپر مارکیٹ کے ایک ویران سے چبوترے پہ اسے ملا تھا دنیا کے ہر حساس ادارے میں سب سے زیادہ قدیم اور کسی حد تک گھیسہ پیٹا طریقہ جو کسی بھی شخص کا احسان و اعتماد جیتنے کا بتایا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ پہلے آپ اپنے مطلوبہ شخص کو کسی مصیبت میں گریفتار کروائیں پھر این وقت پہ پہنچ کر خود کو ہیرو ثابت کر دیں اگر اگلا شخص اقل مند ہوا تو آپ کی حرکت جان جائے گا اور کبھی بھی آپ کا احسان مند نہیں ہوگا اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی اقل مند ہے البتہ وہ یہ نہیں جان پائی کہ لڑکے اسے کس کے کہنے پہ ستا رہے تھے اس سے اس روز وہ ذرا غائب دماغ لگی تھی جیسے کسی بات پہ الجی ہوئی ہو وہ اپنے شوہر کو ڈھوننا چاہ رہی تھی آج پھر اس کے گفتگو میں شوہر کا تذکرہ تھا وہ اب بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کیوں کر رہی ہے تاکہ رشتہ ختم کر سکے یا پھر نشتہ نبا سکے جو بھی تھا وہ میجر احمد کا امپریشن اس پہ بہت اچھا ڈالنا چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے شک بھی پڑے کہ وہی ڈولی دراصل میجر احمد ہے جب اترے پہ جانے سے قبل اس نے چند ایک رسمی فکریں ریکارڈ کر کے اس ریکارڈنگ کا ٹائم لگا دیا تھا این وقت ہونے پہ ہیا کا فون بج اٹھا وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میجر احمد کے احسان مند ہے بھی یا نہیں مگر اس نے عادت کے مطابق پوری بات سنے بغیر ہی جڑک کر فون بند کر دیا وہ میجر احمد کو پسند نہیں کرتی وہ جان گیا تھا پھر اسے وہ گاڑی والا لڑکا یاد آتا تو لگتا کہ وہ واقعی جہان سے رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے شاید میجر احمد کے سامنے وہ اپنے شوہر کا ذکر صرف دھمکی کی طور پر کر رہی تھی تاکہ وہ اسے تنگ نہ کر سکے جب وہ جانے لگی تو اس نے وہی کہا جو وہ کہنا چاہتا تھا شاید اس کی بددعا سن کر وہ رک جائے پھر وہ چب اوترے کی دیوار کے آق میں جاہ کھڑا ہوا تھا تب بھی اسے امید تھی کہ وہ مڑ کر ضرور آئے گی یہ دیکھنے کہ وہ کون ہیں اور کیوں ہیں مگر وہ ذرا سی رکی مڑ کر دیکھا اور پھر واپس آگے بڑھ گی اس کا ذہن واضح طور پر کہیں اور الجھا تھا جہان کا کام نہیں ہو سکا تھا اب مزید یہاں ٹھیننا بیکار تھا اس کو اب واپس جانا تھا پندرہ جنوری کو اس کی فلائر تھی اس کے پاس اب صرف ایک دن تھا صرف صرف اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا میں صرف تمہاری تسلی کے لیے ان سے بات کر لوں گا ورنہ مجھے یقین ہے کہ تم اب خود نہیں چاہتے کہ وہ رک جائیں اگر ایسا ہوتا تو تم اس کے لیے کوئی موثر طریقہ اپناتے اس کے پیپر ورک میں مسئلہ کرواتے ان کے والدین کو کسی طرح پروچ کر کے انہیں باز رکھنے کا کہتے مگر تم جو بھی کرے وہ اس لیے نہیں کہ ان کو روک سکو بلکہ اس لیے ہے تاکہ تم ہر دوسرے دن ان سے ملنے اور ان کو دیکھنے کا موقع پیدا کر لو تمہارا دل کہتا ہے کہ تم یہ رشتہ نہیں پھاؤ اور یہ کہ وہ ضرور ترکی آئیں تاکہ تم ان کو بہتر طور پر جان سکو مگر تمہارے دماغ میں تمہارے ماموں کے خلاف جو آنات بھرا ہے وہ تمہیں یہ رشتہ توڑنے پر اکساتا ہے تم خود بھی کنفیوزڈ اور جہان کہ تمہیں کیا کرنا ہے مگر کبھی کبھی انسان کو خود سے سچ بول لینا چاہیے اس سے بہت سی کنفیجن ختم ہو جاتی ہے مگر وہ حماد کی ایسی ساری باتیں نظر انداز کر رہا تھا اب بھی وہ اسی بات بے قائم تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے قریب ترکی میں نہیں دیکھنا چاہتا چونکہ اب اس کو روانکے کا حکم مل چکا تھا اور کل دوپیر میں اس کی پلائٹ تیسو وہ ایک آخری کوشش آج کے دن کرنا چاہتا تھا حماد کو آج اپنی امی اور بہن اینی کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا وہ لوگ اس کی شادی کے شاپنگ کر رہے تھے دوسری طرف جہان اپنے اپارٹمنٹ میں پیکنگ کر رہا تھا ساتھ میں وہ اپنے ٹریسر کا سٹیٹس ضرور چیک کرتا تھا صبح وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں تھی پھر بندی چلی گئی شاید اس نے وہاں سے کچھ اٹھانا ہو کیونکہ پھر وہ واپس ڈپلومیٹک انکلیو چلی گئی تھی ابھی دوپیر پوری طرح سے نہیں چھائی تھی جب جہان نے اسے ایف سیون کے طرف جاتے دیکھا کل رات بھی وہ جنہ سوپر میں تھی سو آج بھی شاید وہیں جا رہی ہو اس لڑکی کو شاپنگ کا بہت شوق تھا پر حد اس نے حماد سے بات کی وہ لوگ ایف ٹین جا رہے تھے مگر چونکہ وہ حیاء سے بات کرنے کے لیے راضی تھا اس لئے وہ جنہ سوپر چلایا حماد اس سب کو ایک اتفاقیہ ملاقات کی طرح پلان کرنا چاہ رہا تھا چونکہ یہ تیہ تھا کہ وہ اسے اپنے میجر احمد ہونے کا تاثر دے گا اس لئے غلط لگتا کہ جو شخص اپنی بدصورتی کے باعث پہلے اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا اب بالمشافہ ملاقات پہ راضی ہو گیا تھا اپنی جاپ میں وہ اکثر ایسی اتفاقیہ مواقع پیدا کرتے رہتے تھے ان کے نزدیک وہ لوگ احمد تھے جو موقع ملنے کا انتظار کیا کرتے تھے مواقع ڈھونڈے نہیں پیدا کیا جاتے ہیں اب ایک بہت معصوم سے اتفاق میں وہ ایک ہی دکان میں اس سے ٹکرا جاتا وہ یقینا اس کا آدھا جلزہ چہرہ دے کر چونکتی اسی پل اینی اسے احمد بھائی کہہ کر بکارتی اینی کو وہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ آج وہ اسے مارکیب میں احمد بھائی کہہ کر بکارے گی کیونکہ وہ کسی کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس کا نام حماد نہیں احمد ہے اینی اپنے بھائی کی ان مشکوک حرکتوں کی عادی تھی وہ شانے اچھکا کر راضی ہوگی جو ابھی تھا اپنے بھائی کی مدد کر کے اسے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی میں پیملی کے ساتھ مارکیٹ میں ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس شاپ میں جائیں گی حماد نے وہی سے اسے فون کیا تھا وہ اس وقت اپنا بیک پیک کر رہا تھا وہ جو سعید بک بینک والا پلازا ہے اس میں جہاں ایک خالی چبوترا سا بنا ہے ہاں مگر پھر کوئی بک فیر لگا ہوا ہے وہ خالی نہیں ہے اس کے پاس آس پاس کوئی کپڑوں یا جودوں کی ایسی شاپ ہے جس پہ سیل لگی ہو وہ سوچ کر بول رہا تھا اس نے اتنے دنوں میں ایک چیز کا اندازہ کر لیا تھا کہ وہ لڑکی کپڑوں جودوں کی بہت شوقین تھی ہاں آگے ایک جگہ سیل لگی ہوئی ہے تم وہاں جاؤ وہ ادھر ضرور رہے گی وہ بہت وسوق سے بولا تھا وہ کپڑے تیہ کرتے ہوئے پھر اسی نہج پہ سوچنے لگا کیا وہ واقعی چاہتا تھا کہ وہ نہ جائے یا پھر بس اس کی ہر پر خبر رکھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا جہان تم کنفیوز جھو اس نے خود کو سرزنش کی پورا گھینٹہ بھی نہیں گزرا تھا جب حماد کا دوبارہ فون آیا وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا حماد کا نمبر فون پہ دے کر ایک دم اس کا دل بہت اداس ہوا یقیناً حماد میں اس سے بات کر لی ہوگی اور اب وہ درکی نہیں آ رہی ہوگی اس نے کال موصول کی اچھی بیستی کروائی آج تم نے میری حماد ایک دم شروع ہوا جہان سیدھا ہو بیٹھا وہ سخت بسے میں اس کو ملامت کیے جا رہا تھا میرے بھائی ہوا کیا ہے بھابی نے مجھے پہچان لیا انہوں نے پوری شاپ میں سب کے سامنے اعلانیاں بتایا کہ میں پنکی بنا سڑک پہ گداغری کر رہا تھا لانت ہے مجھ پہ اور لانت ہے اس دن پہ جب میں نے تمہاری مدد کرنے کا سوچا اس نے اس نے کیسے پہچانا جب اس کے موپے سلش کی رہا تھا تب بھی اسے جھٹکا لگا تھا اور اب بھی ایسا ہی جھٹکا لگا تھا میرے ہاتھ پہ جو نشان ہے اور انگلیہ پہ جو انہوں نے اس دن زخم دیئے تھے انہی سے انہوں نے پہچان لیا اور میری پیملی کے سامنے اچھی خاصی میری بیستی کر دی تو تم نے اس سے بات نہیں کی میں اس سارے انگام میں کے بعد کیا بات کرتا میں تو جلدی سے ماں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ شاپ کی پر آ گیا اس دن بھی میں نے یہیں سے شاپنگ کی تھی وہ ہمیں جانتا تھا بس شکر تھا کہ اس نے میرا نام نہیں لیا مگر خصے سے بولتے بولتے وہ اقدام رکھا جو چاہ رہے تھے کہ میجر احمد کا امپریشن اچھا پڑے وہ اب نہیں ہو سکے گا کیونکہ میں نے اینی سے کہا تھا کہ وہ مجھے احمد کہہ کر پکارے گی اور اس تمہاری میسی سے لڑتے ہوئے بھی میری ہدایت یاد رکھی اس سے بہتر تھا وہ میں تمہیں کام نہ ہی کہتا چہان ایک بین مجھ سے بول لو خیر ہے مگر خود سے جھوٹ مت بول سچے دل سے تسلیم کر لو کہ تم کبھی ان کو روکنا نہیں چاہتے تھے تم آپ بھی چاہتے ہو کہ وہ تمہارے استمبول ضرور آئیں اس لئے اس بارے میں پریشان مت ہو اور جانے کی تیاری کرو ویسے اچھی خاصی اخلاق بیگم ہے آپ کی اس کی آخری بات پہ وہ بے اختیار ہنس دیا تھا ہمارٹ ٹھیک کہتا تھا اسے اپنے اندر کی کنفیجن ختم کر دینی چاہیے وہ اس کے ترکی آنے سے پریشان تھا مگر ناخوش نہیں اس نے آخر خود سے سچ بول ہی لیا وہ کسی لڑکی کے اپنے احساب پہ حاوی ہو جانے سے ڈرتا تھا لڑکی بھی وہ جو سلمان مامو کی بیٹی تھی مگر اسے ایسا سوچنا نہیں سوچنا چاہیے جب اسے مامو سے انتقام لینا ہی نہیں ہے تو پھر ان کی خلاف دل میں آنات کیوں رکھے اور شاید وہ خود بھی یہ رشتہ نہ چاہتی ہو چہان کو اس کو اس لڑکے کی گاڑی میں بیٹھنا یاد تھا چلو ٹھیک ہے وہ آ جائے گی تو کبھی نہ کبھی وہ اس سے یہ بات کلیر کر لے گا اب وہ مطمئن تھا آفس میں نیم اندھیرہ پھیلا تھا کھڑکیوں کے باہر شام اتر آئی تھی وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی یک ٹک لیپ ٹاپ کی سکرین دیکھ رہی تھی آنسو اس کے گالوں پہ لڑک لڑک کر اب سوک چکے تھے کہیں پسے منظر میں فون کی گھنٹی باج رہی تھی مگر وہ اس جانے متوجہ نہیں ہوئی وہ صرف اسے ایک شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس سے ہم کلام تھا بہت مختصر الفاظ میں اپنی کہانی سناتے ہوئے بھی درمیان میں اٹھ کر وہ کافی بنا لیا فارغ تو وہ بیٹھی نہیں سکتا تھا وہ اسے جانتی تھی مگر آج جب اس نے ویڈیو کے کھلتی جہان کو بیو قدہ کے سفید محل میں موجود عبد الرحمن کے کمرے کی کمپیوٹر چے پہ بیٹھتے دیکھا تھا تو اسے لگا تھا وہ اس شخص کو نہیں جانتی نہیں پہچانتی وہ اس ویڈیو میں اور اے آر بی کے کمرے میں کیا بول رہا تھا مگر پھر جیسے جیسے وہ سنتی گئے اس کے احساب سن پڑ گئے پہلے اسے شوق لگا پھر غصہ چڑھا مگر ایسا غصہ جو شترنج میں اپنے ذہین مقابل کی چال پہ مات کھا جانے سے چڑھتا ہے اور پھر اس جگہ دکھ نے لے لی پہلی دفعہ اسے احساس ہوا کیا کہ جب تک انسان دوسرے کے جگہ پہ کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ٹیلی فون کے گینٹی ابھی تک بچ رہی تھی اس نے ہاتھ بڑھا کر ویڈیو کو وہیں روکا ابھی وہ عادی بھی نہیں ہوئی تھی اور ابھی تک جہان نے اس آدمی کا ذکر نہیں کیا تھا جس کے چہرے پہ حیانے کافی الٹی تھی اگر اس کا وہ غریب سا ریسٹرنٹ اونر جہان ہی عبد الرحمن پاشا تھا عائشہ کا عبد الرحمن پاشا تو پھر بیچارہ وہ کون تھا جس پہ اس نے کافی الٹی تھی اور وہ جس کو اس نے جہان کے ساتھ پینٹری میں دیکھا تھا مگر ایک منٹ اس نے دونوں کنپٹیوں کو انگلیوں سے دباتے ہوئے سوچنا چاہا اس کو کس نے کہا تھا کہ وہ عبد الرحمن ہے کسی نے نہیں اس نے آنے کے ساتھ اس کی تصویر دیکھ کر اس خود یہ پرس کر لیا تھا کہ وہی عبد الرحمن ہوگا تب وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے کا ایک دوسرا بیٹا بھی ہے ان کا ازدی بیٹا گمشدہ بیٹا جو عرصہ پہلے عدلات چھوڑ کر چلا گیا تھا ہاں وہی تو تھا ان کا گمشدہ بیٹا تب ہی تو اس کی تصویر گھر میں ہر جگہ لگی ہوئی تھی پاشا بے مسٹر پاشا اسی نام سے جہان اسی ریسٹرنٹ میں پکار رہا تھا جب اس نے ان کی باتیں سنی تھی عبد الرحمن پاشا اور پاشا بے مسلسل بجے جا رہا تھا اس نے اکتاہ کر میز پہ رکھ کے پون کو دیکھا اببا کی سیکیٹری کو کہا بھی تھا کہ اسے مٹ ڈسٹرپ کرے مگر کوئی سنے تو اس نے ریسیور اٹھایا جی میم ولید صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں وہ اسرار کر رہے ہیں میں انہیں بھیج دیں اس نے ناغواری کی اڑتی لیئر کو دبا کر کہا اور پون رکھا صرف اس فضول آدمی کی وجہ سے اس کا گردار جہان کی نظروں میں مشکوک ہو کر رہ گیا تھا صرف یہی نہیں وہ کمپنی کے ساتھ بھی وفادان نہیں تھا آج تو وہ اچھی طرح نپٹے گی اس سے اس نے آفیس کا لاکھ کھولا اور نکاب کی پٹی سر کے پیچھے باند لی پھر لیپٹاپ بند کر کے فلیش ٹرائب ڈبی میں واپس ڈال دی باقی ویڈیو وہ کھر جا کر دیکھے گی ویسے بھی شام ہونے کو آئی تھی وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا ابھی تک اس کے حساب شل تھے دروازہ کھلا اور ولید لمبے لبے ڈگ اٹھاتا اندر داخل ہوا اس کے لبوں پہ ہمیشہ کی طرح استحزائیہ مسکراہت بھی گری تھی وہ کرسی پہ ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں پہ کونیا جمعے اس سے آتی دیکھتی رہی کیسی ہیں آپ میڈم ایم ڈی اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے وہ بولا آپ بتائیں کیا کام تھا وہ خوشک لہجے میں بولی وہ رات پھر سے تازہ ہو گئی تھی کیا سوچ رہا ہوگا جہان اس کے بارے میں اوف کل بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں ہم آپ کی خلاف قرارداد لا رہی ہیں وہ پتہ دینے والی مسکراہت کے ساتھ کہتے ہو اس کی میز سے پیپر ویٹ اٹھا کر انگڑیوں میں گھومانے لگا کیسی قرارداد اس نے ہتر امکان لہجے کو نارمل رکھنے کی صحیح کی آپ جانتی ہیں کہ تمام ڈائریکٹرز اگر مل کر ایم ڈی کے خلاف قرارداد لائیں ادم اعتماد کی قرارداد تو ایم ڈی کو ہٹایا جا سکتا ہے وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی شاید ولید نے تازہ تازہ کمپنی لا پڑھا تھا ورنہ اسے یہ خیال پہلے دن آ جانا چاہیے تھا کل آپ اس آفیس سے باہر ہوں گی مجھے افسوس ہو رہا ہے مگر ہم نے بہت برداشت کر لیا آپ کو آپ جیسی عورتوں کے جگہ گھر میں ہوتی ہے یا مدرسے میں ادھر نہیں وہ اپی لب بینجل سے دیکھ رہی تھی آپ یوں کریں اپنی ضروری اشیاء سمیٹھنے آخر کل آپ کو یہ جگہ چھوڑنی جو پڑے گی میں یہی بتانے یہاں پر آیا تھا وہ فادیانہ انداز میں کہتا کھڑا ہوا پیٹھیں اس نے انگلی سے ایک دم اتنے تحکم سے اشارہ کیا کہ وہ بے اختیار اگلے ہی پل واپس پیٹھا اب میری بات سنیں ہیا دونوں مٹیا میز پر رکھے کرسی پر ذرا آگے ہوئی میں نے منگل والے روز ہیڈ آرکیٹیکٹ اور آپ کی گفتگو ریکارڈ کی تھی سننا چاہیں گے ولید کے جرے کے تاثرات ناقابل فہم ہو گئے اس نے سوالی عبرو اٹھائی کون سی گفتگو انجان بننا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا میں جانتی ہوں کہ اس ٹریٹ سینٹر کے پروجیکٹ پلان میں آپ کے کہنے پہ آرکیٹیکٹ نے گڑھ بڑھ کی تھی صرف یہی نہیں بلکہ جس کمپنی کو وہ پروجیکٹ مل گیا تھا ان کے مالکان سے آپ کے گہرے روابط ہیں یہ ساری آپ کے اپنی کہی باتیں ہیں میرے پاس ثبوت ہے وہ کہہ رہی تھی ولید کے لب پھینچ گے اور عبرو تن گے آڈیو کسی چیز کا ثبوت کبھی نہیں ہو سکتی مادام مجھے کوٹ میں کسی کو کچھ نہیں دکھانا مجھے صرف اپنے اپا کو یہ سب بتانا ہے ویسے بھی وہ اب ٹھیک ہو رہے ہیں اسی ہفتے دوبارہ جوائن کر لیں گے آج اب گھر جا کر میں ان کو آپ کی اس لیے بتاؤں گی تو وہ اپنی بیٹی کی ہر بات فوراں مال لیں گے ہماری کمپنی لوگ کے مطابق اگر ایسا ٹریزن ثابت ہو جائے تو نہ صرف آپ کے شیئرز فریز ہو سکتے ہیں بلکہ ابا کو آپ جانتے ہی ہیں وہ اپنے ساتھ دغا کرنے والوں کو یوں ہی نہیں چھوڑتے سڑک پہ لے آئیں گے وہ آپ کو ولید کا چہرہ سرخ پڑ گیا میں تمہیں جان سے مار دوں گا وہ غصے سے غر آیا تھا میں نے کمپنی کے ساتھ کوئی دغا نہیں کیا اگر تم نے اپنے ابا کو کوئی اڑٹی سیدھی بات بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے بورا کوئی نہیں ہوگا اس نے مسکرا کر سر اٹھا کر ولید کو دیکھا کسی سے تو وہ بھی ڈرتا تھا میں دیکھ لوں گا تمہیں ایک شولہ بار نگاہ اس پر ڈال کر وہ موڑا اور تیز دیز چلتا باہر نکل گیا اس آدمی کو وہ سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کی ایک حرکت نے اسے جہان کی نظروں میں مشکوک بنا دیا تھا جب جہان اس سے ملے گا تو وہ سب سے پہلے یہی بات کلیر کرے گی جہان وہ ایک دم چونکی یہ ویڈیو تو اس نے لوکر سے ایک ماہ قبل نکالی تھی یہ ساری باتیں تو پرانی ہوگی وہ ابھی کہاں تھا پینکی نے پزل باکس اسے تھماتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک وہ اسے کھول پائے گی تب تک وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے نہیں وہ یوں ہی کہہ رہا ہوگا اس نے سر چٹکا وہ جہان کو ڈھونڈ لے گی وہ اسے کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا اس نے موبائل نکالا صبح سے وہ سائلنٹ پہ تھا اور امہ کی کئی مسٹ کالز اور میسیجز آئے پڑے تھے اس نے میسیج کھولا وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں اببہ کی گاڑی اور ڈرائیور چاہیے تھے اس دنیا انہوں نے آفیس فون کر کے دونوں کو منگوا لیا تھا ایک اور پیغام میں انہوں نے بتایا کہ وہ زفر کو اس کی گاڑی کے ساتھ بھیج رہی ہیں وہ اسے گھر لے آئے گا بس کار بھیج کر زفر کو واپس جانے کا کہہ دیتی ضروری تھا کہ تایا اببہ کا ملازمی ادھار لینے کا حسان دیا تھے اسے خام خواہ کوفت ہوئی بارحال اس نے سر چٹک کر فون بک میں سے عائشہ کے گھر کا نمبر ڈھونڈ کر ملایا کوئی جواب نہیں پھر اس نے حلیمہ آنٹی کا نمبر ملایا وہ یقیناً ان سے ہوتل گرینڈ کا نمبر لے سکتی تھی جہان وہیں ہوگا علو وہ اداس مگر باریک سیاوات اسے خوشکوار حیرت کا جھٹکا لگا بہارے میں حیاء بول رہی ہوں او حیاء تم کہاں چلی گئی تھی وہ جیسے بہت اداس سی لگ رہی تھی میں گھر آگئی تھی مگر تم مجھے پتا چلا کہ تم لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہو سب چلے گئے ہیں میں نہیں گئی میں اکیلی رہ گئی ہوں وہ جیسے آنسو پیتے ہوئے کہہ رہی تھی آئیشہ بھی نہیں ہے آنے بھی نہیں ہے سب چلے گئے اب عبد الرحمن وہ کہاں اس کی آواز میں لرزش در آئی تھی وہ صبح آیا تھا مجھے اتنا سر راڈانٹ کر گیا ہے اس نے کہا وہ جا رہا ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ اب کبھی مجھ سے ملنے نہیں آئے گا کدھر کدھر گیا ہے وہ ایک دم بہت سے آنسو اس کی پلکوں پیار رکے تھے مجھے نہیں پتا مگر وہ جیسے ذرا ٹھہری اس نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں آنے سے کچھ دن پہلے بتا دیا تھا کہ وہ کدھر جائے گا تمہیں پتہ ہے یا نہیں وہ حیران ہوئی اس نے تو مجھے نہیں بتایا آنکھیں اس نے ہاتھ سے رگڑ کر ساف کی مگر تم فکر مت کرو بہارے میں اگلے ہفتے ترکی آؤں گی نا مجھے اپنی کلیرینس کروانی ہے تم میں اور تم مل کر اسے ڈون لیں گے ہم اسے ڈون لیں گے تم میرے آنے تک وہاں ہی ہوگی نا مجھے نہیں پتا مجھے کچھ نہیں پتا وہ جیسے سارے زمانے سے خواہ ہو رہی تھی اس نے فون بند کر دیا کتنی ہی دیر وہ سر ڈیس پہ رکھ کر آنکھیں بند کیے بیٹی رہی اس کا ذہن صرف ایک بات بھی مرکوز تھا جہان نے اسے جانے سے قبر نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہے پھر اس نے بہارے کو ایسا کیوں کہا یہ ویڈیو تو پرانی تھی جبکہ بہارے نے جانے سے کچھ دن قبل کے الفاظ استعمال کیے تھے کب بتایا جہان نے اسے جب وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر اٹھی تو بھی اس کا ذہن الجا ہوا تھا شام ڈھل چکی تھی سب جا چکے تھے وہ شاید اکیلی رہ گئی تھی جب وہ لفٹ میں داخل ہونے لگی تو تایا فرکان بھی ساتھ ہی داخل ہوئے آپ ابھی تک یہی ہیں وہ ان کو دیکھ کر ذرا حیران ہوئی تھی ہم کچھ کا اغزات لینے آیا تھا وہ اسی سرد مہر لہجے میں بولے تناو اور برک کی دیوار ابھی تک بیچ میں ہائل تھی اسے پھر سے امہ پہ غصہ آیا کہ کیا ضرورتی زفر کو بلوانے کی وہ گاڑی چھوڑ کر چلا جاتا وہ خود ڈرائیو کر کے آ جاتی ان کا احسان لینے ضروری تھا اور جہان اس نے کب بتایا تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے لپڈ کراؤن فلور پہ روکی تو اس نے پیچھے ہٹ کر تایا کو راستہ دیا وہ نکل گئے تو وہ سست روی سے الجی الجی سے چلتی باہر آئی جہان نے کب بتایا جھولے پہ اس رات یا ہسپتال میں جب وہ دونوں اببہ کے ساتھ تھے یا بات سنو میری بلید پتہ نہیں کہاں سے سامنے آیا تھا ہیا بے اختیار ایک قدم پیچھے ہوئی لابی خالی تھی سوائے شیشے کے دروازے کے ساتھ کھڑے گارٹ کے جو ان کو ہی دیکھ رہا تھا کیا ہے اگر تم نے سلمان انکل سے کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ بہت بورا کروں گا انگری اٹھا کر چبا چبا کر بولتا وہ اسے تم بھی کر رہا تھا ہیا نے کوفت سے اسے دیکھا یہ دھمکیاں کسی اور کو دو میں جا رہی ہوں گھر اور میں اببہ کو سب ساپ ساپ ہتا دوں گی کر لو جو تم کو کرنا ہے اپنی ساری فریسٹریشن باہر نکال کر وہ اس کے ایک طرف سے نکل کر آگے بڑھ گی ولید کچھ کہے بینا تیز قدموں سے چلتا اس کے دائیں طرف سے گزر کر باہر نکل گیا وہ گارٹ کو معمول کی ہدایات دینے کے بعد باہر کی سیڑھیاں اترنے لگی باہر آسمان نیلاہرد بھری سیاہی سے بھرتا جا رہا تھا وہ اب بھی جہان کے بارے میں سوچ رہی تھی اس نے کب بتایا تھا اس سے کہ وہ کہاں جا رہا ہے وہ سیڑھیاں اتر کر اب ایک طرف بنے پارکنگ گیریہ کی طرف بڑھنے لگی اس کی گاڑی دوسری جانب کھڑی تھی اس تک پہنچنے کے لیے اسے چند قدم اس لمبی چوڑی سی روش پر چل کر جانا تھا وہ بہت غائب دماغی سے قدم اٹھا رہی تھی اگر جہان کہہ رہا تھا کہ اس نے حیاء کو بتایا تھا تو اس نے بتایا ہوگا وہ سیڑھی طرح کوئی بھی بات نہیں کہتا تھا اس کی ہر بات پہلی ہوتی تھی آخر کب بتایا اس نے روش پر چلتے ہوئے اس نے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی کہیں دور اسے کوئی بکار رہا تھا اس کے نام کی بکار بار بار پار رہی تھی وہ اتنی الجی ہوئی تھی کہ سن نہیں پائی تیز روشنی سی اس کے پیچھے سے آ رہی تھی ساتھ میں ٹائرز کی آواز ایک دم جیسے کسی خواب سے جا کر وہ چونکر پلٹی وہ ولید کی گاڑی تھی اور وہ تیز رفتاری سے اس سے روش پر چلاتا آ رہا تھا اس کے اوپر چڑھانے کے لیے ولید رکو اس کے لبوں سے کراہ تک نہ نکل سکی سانس رکا اور ساتھ میں پورا وجود شل ہو گیا وہ اپنی جگہ سے ہیل بھی نہ سکی تیز ہیڈ لائٹس اتنے قریب تھیں کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے صرف چہرے کے آگے دونوں ہاتھ کیے دوسرے ہی لمحے بہت زور کی ٹکر نے اسے سڑک کے دوسرے جانب لڑکا دیا گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی ہوتل گرینڈ کی بلائی منزل کے اس پرتائش پاور آفیس میں پرفیوم کی خوشبو کے ساتھ سگرٹ کی مہک بھی پھیلی تھی وہ ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا لیپٹو پہ ہوتل کے ریکارڈ چیک کر رہا تھا قریب رکھا ایشٹرے سگرٹ کے اج جلے ٹکڑوں اور راکھ سے بھر چکا تھا یہ اس کی واحد بریادت تھی جسے وہ بہت چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکا تھا اس کی غیر موجود کی میں ہوتل اسمان شبیر دیکھتے تھے وہ ایک اچھے اور ایماندار آدمی تھے ان کا بیٹا سفیر بھی ہوتل میں کام کرتا تھا لیکن جہان کی کوشش ہوتی وہ اس لڑکے کو ایڈمنسٹریشن کے معاملات سے دور ہی رکھے سفیر قدر غیر ذمہ دار اور فطرتن لالچی واقع ہوا تھا اسمان شبیر کل پاکستان جا رہے تھے سو ان کی غیر موجود کی میں اسے سفیر کو ذرا کھینج کر رکھنا تھا کل ہاں کل جا رہے تھے اسمان شبیر پاکستان ڈاکومنٹ دیکھتے ہو وہ ایک دم چونگا اسمان شبیر کل پاکستان جا رہے تھے اور ان کی واپسی بھی جلد ہی متوقع تھی کیا وہ انہی تاریخوں میں واپس آئیں گے جب پاکستان سے دو ایکچینج سٹوڈنٹ ہیا سلمان اور خدیجہ رانہ استمبول آئیں گی کچھ دیر وہ اسی نہج پہ سوچتا رہا پھر سیلفون اٹھا کر دیکھا ہیا کی ای میلز باکس پہ لگے کلون کے باعث اسے ملتی رہتی تھی اس نے آج کی میلز چیک کی تازہ ترین میل اس کی ٹکٹ کی کوپی اور الیکٹرونک فارم تھا جو ڈوم الارٹمنٹ کے لیے ہیا نیپ پور کر کے بھیجا تھا اسے یہ میل صبح ملی تھی وہ مسروفیت کے باعث پڑھ نہیں سکا تھا اب پڑی تو بے اختیار جہرے بھی مسکراہت آگئی سموکنگ ڈرنکنگ سب کرتی ہوں سخت جگڑالو ہوں پاگل لڑکی کیا کیا لکھر سبانجی والوں کو بھیج رہی تھی انہیں واقعتا اب اسے خونخوار قسم کی لڑکیوں کے ساتھ ڈوم دینا تھا اس نے اسی مسکراہت کے ساتھ سر چھٹکا اور پھر ٹکٹ والی میل چیک کی پانچ فروری کو ان دونوں لڑکیوں کی فلائٹ تھی ابھی اس میں پورے دو ہفتے تھے اب کیا کرنا چاہیے اس کو بلاخر ایک پیسلے پہنچ کر اس نے فون اٹھائے اور اسمان صاحب کی ایکسٹیشن ملائی آلو اسمان بے آپ نے واپس کبانا ہے بینا تمہید کیوں اس نے کام کے بعد پوچھی بلا وجہ کی تمہیدوں سے تو اسے نفرت تھی پندرہ بیس دن تک کیوں پندرہ یا بیس آٹھ فروری کی فلائٹ ہے آپ حساب لگا لیں تقریبا وہ جیسے خود بھی گننے لگے کیا آپ اتحاد ائرلائنز کی پانچ فروری کی فلائٹ لے سکتے ہیں اصل میں پھر اس نے مختصر الفاظ میں ان کو سمجھایا کہ ان کے درمیان کچھ فیملی کلیش ہے ان کے بارے میں فکر مند ہے کہ پہلی دفعہ استمبول آنے کے پیش نظر ان کو یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو سو وہ چاہتا ہے کہ عثمان شبیر ان سے اپنا تعرف کروا دیں تاکہ اگر وہ کبھی مشکل میں ان سے رابطہ کرے تو وہ فورا عبد الرحمن کو بتائیں لیکن ظاہر ہے کہ اس کا نام راکتے ہوئے وہ اب پہلے سے زیادہ مطمئن تھا پتہ نہیں وہ کب اس سے اور ممی سے رابطہ کرتی ہے اس دوران کہیں اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو وہ اس کی بیوی تھی اس کی ذمہ داری اور اگر وہ جان بھی لے کہ عثمان شبیر عبد الرحمن پاشا کے کہنے پہ یہ سب کر رہتے تب بھی وہ نہیں جان سکتی تھی کہ عبد الرحمن پاشا کون تھا آخر جان بھی وہ کیسے سکتی تھی عبد الرحمن پاشا اور عبد الرحمن پاشا یہ دونوں حبیب پاشا کی پہلی بیوی کی اولاد تھے حبیب پاشا ایک درمیانی درجے کے بھارتی بزنس پین تھے وہ کچھ وجوہات کی بنا پہ پہلی بیوی اور دو بیٹوں کو چھوڑ کر کئی برس قبل اسطنبول آگے تھے ترکی میں انہوں نے امت اللہ نام ترخ خاتون سے شادی کی اور پھر یہی کے ہو کر رہ گئی ان دونوں کا ایک ہی بیٹا تھا طیب حبیب پاشا اور معروف پاشا بے عربی اور اردو کے وہ نام جن کے آخر میں بے آتا ہے ترک زبان میں وہاں سے بے ہٹا کر پے یا پی لگا دیا جاتا ہے وہ عرب کو عرب زینب کو زینب اور طیب کو طیب لکھتے ہیں مگر ہم اسے طیب ہی لکھیں گے بیو قدام امت اللہ کا خاندانی گھر وہ عثمانی طرز کا سفید محل تھا طیب حبیب ابھی چھوٹا تھا جب حبیب پاشا کا انتقال ہو گیا تب امت اللہ اپنے بیٹے کو لے کر اناتولیا کے ایک گاؤں چلی گی جہاں ان کے رشتے دار رہتے تھے یوں وہ گھر بند ہو گیا کئی برس وہ بند رہا پھر طیب حبیب نوجوانی کی دیلی زبور کرتے ہی فکر معاش کی خاطر ادلاج شہزادوں کے جزیروں پہ آ گیا اس نے وہ گھر کھولا اور پھر ایک شہزادے کی طرح جینے کی خواہش کے ساتھ بیو قدہ میں رہنے لگا دور اناتولیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھی اس کی سادہ سی ماں نہیں جانتی تھی کہ وہ ادالار میں کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے امت اللہ نے بہت دفعہ چاہا کہ وہ بیٹے کے پاس بیو قدہ چلی آئیں مگر طیب حبیب نے ایسا کبھی نہ ہونے دیا اس کی کمزوری اس کی ماں تھی جو اس سے بہت عزیز تھی اور وہ جانتا تھا کہ جس دن اس کی ماں کو علم ہوا کہ وہ مافیا کا حصہ بن چکا ہے اس دن اس کی ماں مر جائے گی ترک ڈرک اور آن سمگلنگ مافیا اپنی مثال آب تھا برطانیہ میں پہنچائی جانے والی اسی سفیر ڈرکس ترکی کے راستے ہی آتی تھی البتہ ادالار کا مافیا اطالوی یا سکیلین طرز کا مافیا نہیں تھا اطالوی مافیا فیملیز مضبوط اور منظم طریقے سے ایک علاقے میں کام کرتی تھی لوگ کسی منظم فوج کی طرح درجہ بدرجہ اس میں احتیب پاتے تھی اس طرح کی مافیا فیملیز کو ٹریک کرنا اور پکڑنا پولیس کے لئے آسان ہوتا ہے اگر اطالوی یا سسلین فیملی کے کسی ممبر کو کچھ بھی ہو جائے فیملی وہی رہتی اور اپنا کام جاری رکھتی ہے ترک مافیا ایسا نہیں تھا وہ روز کے قریب ہونے کے باعث روسی مافیا کی طرح کام کرتے تھے روسی فیملیز ایک علاقے میں اڑتی تھی کچھ عرصہ وہاں بارداتیں کرتی تھیں اور پھر غائب ہو جاتی کچھ عرصے بعد چہروں کے نکاب بدل کر وہ کسی دوسرے علاقے میں اڑتی اور یہ ان کا کام جاری رہتا ان پہ ہار ڈالنا پولیس کے لئے بہت مشکل ہوتا تھا اطالوی مافیا کی طرح وہ قدیم طرز کے جرائم میں نہیں بلکہ جدید جرائم جیسے سائبر کرائم جالی کمپنیاں کریڈٹ کار پرار سمگلنگ وغیرہ میں ملوث ہوتی تھی یونان سے ترکی اور ایران کے رازتے ایشیائی ملک بلخصوص پاکستان میں بڑے پیمانے پہ اسلا سمگل کیا جاتا تھا اور بعد نے یہی اسلا دہشت کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کون سا آدمی اصل مافیا فیملی ممبر ہے یا کسی دوسرے ملک جاسوس طیب حبیب نے اپنی مافیا فیملی میں جگہ بنا لینے کے بعد دولت تو بہت کمائی ساحل کنارے ایک اونچہ سا ہوتل بھی کھڑا کر لیا مگر وہ ان لوگوں میں کیونکہ فیشن خریدا جا سکتا مگر سٹائل نہیں طیب حبیب بھی کوئے اور ہنس کے درمیان فانس کر رہ گیا تھا زندگی کا ایک لمبہ ایسا چھوٹے لوگوں کے ساتھ گزارنے کے پائز وہ ذہنی طور پہ آج بھی اسی کلاس میں تھا پھاوت آؤ کر خریداری کرنے والا کسی ڈھابین ہوا ہوتل کے شیف کے ساتھ بیٹھ کر ملکی حالات پہ تفسرہ کرنے والا خود بھی وہ ہوتل میں اپنے پاور آفیس کی بجائے نیچے کچن میں پایا جاتا تھا ہوتل کو اس نے کبھی اپنی مافیہ سرگرمیوں کا مرکز نہیں بنایا تھا اور وہاں ایک شریف آدمی کی طور پہ جانا جاتا تھا اس کی اسی فطرت کے باعث اس کے ورکز اس سے خاصے بے تکلق تھے یہاں پہ آ کر اس کے مصنوعی خول میں درانے پڑھنے لگتی تھی تب ہی اس نے خود کو پاشا بے کہلوانا شروع کر دیا ترکی میں عموما پہلے نام کے ساتھ بکارا جاتا تھا جبکہ عدالات میں آخری نام سننیم کے ساتھ میسٹر کہلوانا خود پسندی اور تکبر کی علامت سمجھا جاتا تھا مگر تییب حبیب کبھی نہیں جان سکا کہ انسان کا قد اپنے نام یا لکب کی وجہ سے نہیں اس کی اخلاق اور کردار کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے تییب حبیب نے اپنی مافیا فیملی میں ایک عرصہ بطور فیملی ممبر کام کیا مگر پھر زیادہ پیسے کے لئے اس نے جہان کی اجنسی سے ڈیلنگ شروع کر دی بہت جلد وہ ان کے مہرے کے طور پر کام کرنے لگا اور پھر اس نے اپنے تمام اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک ساتھی اجنٹ کو اپنے ستیلے بھائی کی حیثیت سے اپنی فیملی میں انتاریف کروایا عبدال عیمان پاشا جو واقعی اس کے ستیلے بھائی کا نام تھا جہان سکندر نے یہ نام استعمال کر کے بہت جلد تییب حبیب کی فیملی میں اپنا مقام بنا لیا فیملی سے مراد اس کا خاندان نہیں بلکہ مافیا کا گروہ تھا اور چونگ کے یہ طالبی مافیا نہیں تھا اور اس میں کیپو اور مین میٹ نہیں ہوتے تھے سو اس روسی مافیا میں اپنی جگہ بنانا بہت مشکل ثابت نہیں ہوا پیسہ اس دنیا کے اکثر مسائل کا ریڈی میٹ حل ہوتا ہے زنگی اور خوشی کے علاوہ حصے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے طیب حبیب عبد الرحمن ایک ڈیل کے تحت بھائیوں کی طرح کام کرنے لگے تھے طیب اسے اپنی ماں سے ملوانے بھی لے کیا تھا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک سادہ لو عورت کو اپنے نرم رویے اور محبت بھرے انداز سے کیسے اپنے لئے موم کرنا ہے امت اللہ اس کے بارے میں بس اتنا جانتی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کا دوست تھے اور اس نے ان کے بیٹے کی جان بچائی ہے جس کے وائز وہ اس کے احسان بند تھی چونکہ وہ بے اقدا میں نہیں رہتی تھی اس لئے تیب کوئی اس سب ان کو بتانے میں آر محسوس نہیں ہوئی تھی وہ سب سے جھوٹ بول سکتا تھا مگر آنے سے یہ بات نہیں چھپا سکتا تھا حبیب آشا کے انتقال پر ان کے دونوں بیٹے انڈیا سے یہاں آئے تھے اور بھرے درمیان میں کتنے برس گزر جائیں آنے کو ان کی شکلیں اور رنگ اچھی طرح یاد تھا وہ جانتی تھی کہ عبدالعیمان ان کے شہر کا بیٹا نہیں ہے مگر جب ان کا اپنا بیٹا بزید تھا کہ اپنے دوست کو بھائی کے شہر آنے کیلئے فخر کا باعث تھی کافی عرصہ ان دونوں نے بیو قدہ میں ایک ساتھ کام کیا البتہ طیب حبیب یہ نہیں جانتا تھا کہ عبدالعیمان ٹریپل ایجنڈ کے طور پر کام کر رہا ہے اندالار میں اپنا رام منانے کیلئے اسے ترک خفیہ ایجنسی کی مدد چاہیے تھی تاکہ گروتاری کی تلوار سر پہ لٹکنا بند ہو جائے بدلے میں وہ مافیا کی معلومات ترکوں کو دیتا تھا اور اگر اسے ترکوں کی کوئی خبر ملتی تو اسے مافیا تک پہنچا دیتا تھا یوں وہ ایک خالی ٹریپل ایجنڈ تھا جو صرف اپنی جان بجانے کی ترکوں اور مافیا دونوں سے بھاگ رہا ہو گا مگر پھر خطرات کے بغیر زنگی بھی کوئی زنگی ہوتی ہے اس نے نامحسوس انداز میں تییب حبیب کے ہوتل گرینڈ میں عمل دخل شروع کر دیا وہ تییب حبیب سے برقص شخصیت کا مالک ورکر سے خاص فاصلہ رکھنے والا باؤس تھا اس کے بیش قیمت سوٹ دو قیمتی پتروں والے انگوٹیاں جو بظاہر سونے کھلکتی اور گلاسیز ہر شے تییب سے موہ بہت مختلف اور پرپیکٹ ہوا کرتی تھی پاکستان سے اسے اجازت تھی کہ وہ چاہے تو یہاں شادی کر سکتا ہے مطن واپسی پہ اس کی بیوی کو پاکستانی شہریت دی جائے گی مگر وہ اس نہج پہ نہیں سوچا کرتا تھا پھر ایک روز تییب ابھی بچانک سے یونان میں گرکتار ہو گیا اس میں جہان کا قصون نہیں تھا ہاں وہ تیب کو چھڑانے کے لئے بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن اس دن نہیں کیا اس کے باس نے کہ دیا کہ وہ خاموشی سے اپنا کام کرے اور تییب کو اس کے حال پر چھوڑ دے اس نے بھی چھوڑ دیا اپنے مرضی اس کام میں وہ نہیں چلا سکتا تھا تییب نے کئی دفعہ اسے پیغام پرچایا کہ وہ اس کے لئے کچھ کرے مگر اس نے سنے ان سنے کر دی البتہ ایک بار جہان نے اس کی مانی اور وہ یہ تھی کہ اس کی ماں کو کچھ خبر نہ ہو کہ وہ جیل میں ہے اس نے سب ترقی صرف وصرف عبد الرحمن کے تجربے اور سرمائی کی وجہ سے ملی ہے وہ بھلا کیسے اس پر شک کر سکتی تھی بس وہ بہت اداس پریشان رہنے لگی تھی وہ ان کے لئے دکھی تھا مگر اسے حکم نہیں تھا کہ وہ سب چھوڑ چار کر پاشا بے کے لئے یونان چلا جائے پھر گردو نوا میں ہر جگہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ پاشا بے کام کے باعث یونان منتقل ہو گیا ہے یہ گریفتاری سے غیر راز میں تھی تو اس کی اس بات سب مطمئن تھی اور سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا تیب حبی پاشا کے جانے کے بعد اس نے ہوتل کا کنٹرول سنبھال لیا تھا پہلے اس نے ملازمین کو قابو کیا لوگ لالچ یا خوف سے ہی قابو ہوتے ہیں اسی طرح ان سے کام نکل وائی جاتا ہے جس کو وہ لالچ دے کر وفادار بنا سکتا تھا اس کو ویسے بنایا اور پھر ہر ایک ورکر کی زینگی کے سیاہ اوراک چھانے تاکہ جب کبھی کوئی ٹیڑ پن کرے تو اس کی رسی کھین سکے اب وہ ہوتل گرینڈ کا بلا شرکت خیر مالک تھا اور اس نے ادالار میں اپنی ایک شورت بنا لی تھی اور پھر دبانے کے ساتھ وہ دو لڑکیاں آگئیں وہ امت اللہ حبیب کی رشتہ دار کی پوتیاں تھی ان کے ماں باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا وہ گاؤں میں آنے کا واحد رشتہ دار گھرانا تھا ماں باپ کے وفات کے بعد ان کا اکیلے گاؤں میں رہنے کا جواز نہیں بنتا تھا تو مطلعہ ان کو ساتھ لی جہان کو آج بھی وہ دنیاد تھا جب وہ پہلی دفعہ ان دو لڑکیوں سے ملا تھا آنے نے اس کو فون پہ بتایا تھا کہ وہ ان بچیوں کو ساتھ لارہی ہیں وہ اس وقت ہوتل میں تھا بعد میں جب گھر پہنچا تو بینہ چاپ اندر داخل ہوتے ہوئے وہ لاؤنج میں بیٹی دو لڑکیوں کو دیکھ کر ٹہر گیا ایک سکاف پیٹے بڑی لڑکی تھی اور دوسری گنگریالی پونی والی چھوٹی بچی وہ بچی پانی پی کر گلاس رکھ رہی تھی جب اس میں بڑی لڑکی کو تاثب سے نفی میں سر ہلا کر کہتے سنا پہار گل پانی پی کر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں یاد ہے ہمارا وہ چوزہ جو اپنی کٹوری سے پانی چونچ میں لینے کے بعد گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھ کر پہلے شکر ادا کرتا تھا اور پھر گردن جھکا کر دوسرا گھون پیتا تھا چھوٹی بچی نے اس سے بھی زیادہ تاثب سے پیشانی پہ ہاتھ مارا مگر آئش گردن تو اس لئے گردن اونچی گردہ تھا تاکہ پانی ہلک سے نیچے اتر جائے مجھے بابا نے خود بتایا تھا اسے جیسے اپنی بڑی بہن کی کم علمی پہ بہت افسوس ہو رہا تھا تم نہیں سدھوگی بڑی لڑکی گلاس اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی وہ جو لاپی کے دروازے کی یوٹ میں کھڑا تھا باہر نکل کر سامنے آیا کسی مکیم ایجنٹ کے لیے کور فیملی میں کسی نئے فرد کا اضافہ خوش آئین بات نہیں تھی وہ بھی ان کے آنے سے خوش نہیں تھا چھوٹی بچی نے آہر پہ چون کر اس کی جانب دیکھا پھر بے اختیار اس کے جھوٹوں کو اس کی بھوری سبزاغوں میں حیرت اُبر آئی وہ واقعی گاؤں کی لڑکیاں تھی جن کو نہیں معلوم تھا کہ اسطنبول کی ہائی الیٹ گھر میں جھوٹے پہن کر داخل لڑکی کو دیکھ رہا تھا میں بہار گل ہوں اناتولیہ کی بہار گل تمہارا مطلب ہے گل بہار اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی ترکی میں گل اور بہار کو کبھی بہار گل کہہ نہیں بلاتے تھے بلکہ گل بہار کا مرکب بنایا جاتا تھا نہیں میں بہار گل ہوں یہ ایرانی نام ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گل پھول پہ آئی بہار پتہ ہے میرا نام یہ کیوں ہے کیوں کیوں کیونکہ میری آنم ماں ماں کا آئے گل تھا یعنی چاند کا پھول میری نانی کا نام گنچے گل تھا اور میری بہن کا نام آئیشہ گل یعنی وہ گلاب جو ہمیشہ زندہ رہے اس نے بہت سمجھداری سے کسی رٹے رٹائے سبق کی طرح اپنی نام کی وجہ تسمیہ بیان کی جو شاید محض ہم آواز کرنے کے لئے رکھا گیا تھا بہت دلچسپ ترکی کے سارے پھول تو تمہارے خاندان میں ہے تمہارے بابا کا نام ہی ان کا نام گفران تھا بہارے گل اسی پل اس کی مہن کچن سے باہر نکلی جلدی سے ناخن کٹ لو لمبے ناخن بلیوں کے اچھے لگتے ہیں لڑکیوں کے نہیں پھر اس پہ نگاہ بڑی تو سنجیدگی سے مرحبہ کہہ کر آگے نکل گئی بہارے گل نے افسوس سے اپنی بہن کو جاتے ہوئے دیکھا پھر اس کی طرف چیرہ کر کے بہت رازداری سے بتایا بھرا مات ماننا میری بہن آدھی پاگل ہے اور شاید عرصے بعد وہ بہت زور سے ہنسا تھا اسی دن اس کی اس چھوٹی سی شرارتی اور ذہین سی لڑکی سے ایک وابستگی سی پیدا ہو گئی تھی وہ اس کی ہر بات پہ نہیں ہستا تھا نہ ہی بہت زیادہ بے تکلف ہوتا تھا مگر اس بچی کو تو جیسے وہ پسند آ گیا تھا وہ سٹڈی میں بیٹھا کام کر رہا ہے تو وہ دبے پاؤں آ کر اس کے قریب بیٹھ جائے گی صبح وہ ہوتل اور کو کریڈٹ لینے دیا ہو وہ اپنی بہن سے بہت مختلف صرف باقی طبیعت کی مالک تھی آئیشہ ایسی نہیں تھی وہ کم بولنے والی دھیمی اور سنجیدہ مزاج کی ایک فاصلے پہ رہنے والی لڑکی تھی ان دونوں کی بات چیت ٹائننگ ٹیبل پہ پہ ہو پاتی یا یوں ہی گزرتے ہوئے بگر وہ شروع سے ہی اس کی طرح سے لا شعوری طور پہ وکر من رہنے لگا تھا وہ اسے واقعی طیب حبیب کا ستیلہ بھائی سمجھ تھی لیکن جو بھی تھا وہ اس گھر کی مالکن بن گئی تھی یہ سفید محل آنے نے سال کی لڑکی سے اس سے یہ امید نہیں کرنی چاہیے تھی مگر اس کا ماننا تھا کہ انسان کا کچھ پتا نہیں ہوتا لوگوں پر اعتبار تو وہ ویسے ہی نہیں کرتا تھا